موسیقی ناظرین آداب میں سید نور الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ایس بی این نیوز شہر ہیدر آباد میں بعد نماز جمعہ چندرائن گھٹا مزید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کالا پتھر حسینی علم مکہ مسجد دارو شفا مہدی پٹنم اور کئی علاقوں میں مسلمانوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اور اپنا احتجاج درج کرایا کیونکہ پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی آمیز اس الفاظ جو نپڑ شرمہ نے کیا اس پر مسلمانوں نے اپنا برہمی ظاہر کرتے ہوئے احتجاج کیا یہ کم تھا کہ راجہ سنگھ نے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کر دی اگر اکبر الدین اویسی کو ہیٹ سپیچ کے لیے جیل جانا پڑا تھا تو پھر نپڑ شرمہ نوین جندال اور راجہ سنگھ کو بھی جیل جانا ہوگا مسلمانوں نے یہ نعرے لگاتے ہوئے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اور تیلنگانہ پولیس کو ایک میمرینڈم پیش کیا مرکزی حکومت کو چاہیے ایسے شرپسند اناصر پر لگام لگائیں اور ان پر سخت سے سخت کاروائی کرے تاکہ ملک کا امن و آمان سلامت رہ سکے ہی ٹھڑی ہی ٹھڑا تیلنگ voor میں چین ہی تکیم pies ہے تو رکھا رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں رکھ رہے ہیں کہا کہ ہومنیسٹر سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ فور اس بارے میں ایکشن لے اور مرکزی حکومت صرف یہ کہہ کر اپنا پلنہ نہیں چاہ سکتی کہ ہم نے ان کو پارٹی سے ہٹا دیا ہے بلکہ ان کے اوپر سخت کاروائی کرے اور ان سب کی گریفتاری عمل میں لائی جائے جب تک ہم اپنا جو ہے تیجات جاری رکھیں گے سبھی تنظیمہ ماشاءاللہ اس میں ایک ہے کوئی الگ نہیں ہے مگر یہاں چند لوگوں کے ایسی ذہنیت رہتی ہے کہ وہ اپنے شر کو ہمیشہ ظاہر کرتے رہتے ہیں ہمارے کو معلوم ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لئے وہ بھی آسان کریں گے ہمین جاورد آپ جلی میں صدر کوئی مجلد سے تعداد مکنین کے خلابی مخدمہ درش کیا گیا ہے تو کیا یہ نیفر و شرمہ کے خلاب جو کاروائے کی گئی ہے اس کے دیکھئے اب کس کس کے خلاب میں مخدمے انہوں بھوک کریں گے وہ ابھی کسی کو نہیں مانے اور ان کے سامنے تو مسلمانوں کو کسی نہ کسی انداز سے ٹارچر کرنا اور ان کے جماعتوں کو بدنام کرنا ایک سازش سے ہونا ہے اور اس سازش میں انہوں کام کر سکتے ہیں اور ہم آئندہ کس کو آر کریں گے وہ کی نہیں کہا جا سکتے ہیں تو اس میں کوئی نہیں بات نہیں ہے کہ کیسا بکھونا ہے یہ تو ہوتے رہیں گے آئیے ہمارے ماشاءاللہ ہمارے عسکری صاحب کی تشریف آلیے ہیں عسکری صاحب بھی آپ کے سامنے عرض کریں گے عسکری صاحب سرکارِ ختمِ مرتبت حضورِ سرورِ کائنات سید الانبیاء قاتم الانبیاء اشرف الانبیاء علتِ غائیِ کائنات جانِ عوالیم رحمتاً لِلعالمین حضورِ سرورِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یقیناً یہ ناقابلِ برداشت ہے ہم مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے پیغمبر کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے ہیں سرکارِ دو عالم حضورِ سرورِ کائنات ہماری روح ہے ہماری جان ہے ہماری شان ہے ہمارا افتخار ہے ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے ہمارے سروں کا تاج ہے ہمارا امتیاز ہے ہمارا افتخار ہے اگر کوئی کسی حوالے سے سرکارِ دو عالم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم کاموں موسیقی 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 موسیقا 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 کمپلین دینے کے لئے یہاں حسین علم پولیس سیشن میں افائی ایٹ پرچ کی گئی الحمدلہ پولیس کی طرف سے پورا تعاون رہا مکمل طور پر حسین علم پولیس سیشن اور وہاں کے سرکل کا بلکل سرکل صاحب کا شکر گزارے والا بلکل تعاون کی ہے افائی ایٹ جج ہوا اب انفیری تری اے تو ایڈی پائی کے تحت جیس بک ہوا اب ہماری بالخلول حسین علم پولیس سیشن اور یہ لنگانہ پولیس سے گزاری سے گئے اور دوسری سب سے اہم بات جو ڈیپیٹس بغیرہ چل رہے جس میں ہمارے ہمارے علماء کرام نامانی ہاتھ علماء کرام جو پریپیڈ بھی ہے اور پوسپیڈ بھی ہے ماشاءاللہ سے خدا رہا اپنی خبر کا دیکھیں ہماری زبان وہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول کی جو ہے رسالت بھی بیان کر سکے ہم اس خاپل نہیں ہیں رسول پاک کی نالین کے صدقے کی برابر بھی نہیں ہے آپ اپنے مفاد کے خاتیر جا کے ٹی وی سٹوڈیو میں چل پیسوں کے خاتیر چل اچھے لبازمات کے کھانے ہٹل میں کھانے کے لیے جا رہے ہیں اس کا زمین آپ کی آخرت بھی برباد ہونے والی آپ سے گزاری سے کہ اللہ سے ڈرے اللہ کے رسول کی حرمت کو پہنچانے اپنی دنیا اور آخرت ختم نہ کریں نبیر شربا جو ہے پروفیٹ محمد صاحب پہ اور پیز بیپالی اور راجہ سنگھ جو ساجمی شریف پہ جو کومنٹس کر اس کے لیے وہ لوگ کا سینٹیمنٹ سٹوڈیو بلکے کامپلینٹ دے اور دو انسینٹس میں بھی آلرہی کیسے سے ریسٹر ہو گئے دوپریم کورٹ کے گائیڈ لائنس کے مطابق ایک انسینٹ ایک ہی کیس ہوتا لیکن کیسے سو رہے ہیں انشاءاللہ اُس پہ ہمارے آفیسرز ایکشن لیں گے روشکہ سار راجہ سنگھ سپ کو عرص کریں گے انشاءاللہ جامعہ مزید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چندرہ انگوٹے سے ہم بات کر رہے ہیں اور جیسا کہ آج کل کے حالات چل رہے ہیں کہ ہندوستان ہمارا ملک امن اور ایک جہتی کا ملک ہے ہمارے ملک کی ایک جہتی اور امن کو خراب کرنے کے لیے کچھ لوگ شر پسندی کرنا چاہتے ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے کروانا چاہتے ہیں جو کسی مذہب کے نزدیک بھی یہ چیز خابل خبول نہیں ہے ہر مذہب یہ چاہتا ہے کہ لوگ ملجول کر امن سلامتی سے رہے لیکن کچھ شر پسند لوگ ایسا نہیں چاہتے جھگڑے لڑائی چاہتے ہیں چنانچہ آج کل کے حالات بھی ایسے چل رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بے عدبی کے الفاظ کہے گئے اور شرمہ نے کیا اور گوشہ محل کے امیلے نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازبہ الفاظ کہے جو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہمارے ہندو بھائیوں کے بھی دل کو ٹھیس پہنچی ہے ہم چاہتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں حکومت تلنگانہ سے پولیس سے کہ خانونی کاروائی سخت سے سخت کی جائے اور خاتیوں کو گرفتار کیا جائے تاکہ امن اور سلامتی برخرار رہے ہم جھگڑا نہیں چاہتے ہم امن اور سلامتی چاہتے ہیں ہم امید رکھتے ہیں حکومت سے اور پولیس سے کہ وہ اس طرف توجہ دے گی اور سخت سے سخت کاروائی کرے گی اللہ علیہ وسلم ملک میں دھرپیش ہے ملک میں دھرپیش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسانت محبت میں جو دن بجن گستاخیاں اور یہ کسی کی زمن پہ جو نکر شرمہ سابقہ اسپوک پرسن ملک میں اس کے خلاف کمپلین دینے کے لئے یہاں حسین علم پولیس سیشن میں افائی ایٹ پرچ کی گئی الحمدللہ پولیس کی طرف سے پورا تعاون رہا مکمل طور پر حسین علم پولیس سیشن اور وہاں کے سرکل صاحب کا شکر گزارے والاں بالکل تعاون کیے افائی ایٹ درج ہوا اب انفیفریتری اے تو ایٹی پائی کے تحر کیس بک ہوا اب ہماری بلخلوط اسے میں پولیسی جنرلی یہ لنگانہ پولیس سے بتانیش ہے کہ نکر شرم آگو کی رفتار کرے اور دوسری سب سے اہم بات جو ڈیپیٹس وغیرہ چھتے ہیں جس میں ہمارے ہمارے علماء کرام نامانیہاد علماء کرام جو پریپیڈ بھی ہے اور پوسپیڈ بھی ہے ماشاءاللہ سے خدارہ اپنی خبر کا دیکھیں ہماری زبان وہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول کی جو ہے رسالت بھی بیان کرسکے یا حصیت بھی بیان کرسکے ہم اس خابل نہیں ہیں رسول پاک کی نالہ ان کے صدقے کی برابر بھی نہیں ہیں آپ اپنے مفاد کے خاطر جا کے ٹی وی سٹوڈیو میں چند پیسوں کے خاطر چل اچھے لبازمات کے کھانے خوٹل میں کھانے کے لیے جا رہے ہیں اس کا ذمہ آپ کی آخرت بھی برباد ہونے والی آپ سے گزاری سے کہ اللہ سے ڈرے اللہ کے رسول کی حرمت کو پہچانے جو ایک پلات فارم پہ آکے ہے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے آج تک ہم مسجدوں پہ ایٹھی بات ہم برداشت کریں آپ تو ایسا وقت ہو گیا ہر کسی کو ایک موقع مل گیا کہ وہ ہمارے نبی کے خلاف بات کریں ہمارے اسلام کے بات خلاف بات کریں اور ہمارے مسجدوں کے خلاف بات کریں ان لوگوں کو ایک موقع مل گیا اگر ہم آج مسلمان اگر آواز نہیں اٹھائیں گے تو ایک دن ایسا وقت آئیں گا جو ہمارے کو چن چن کے مارا جائیں گا اگر ابھی بھی اگر کسی میں ہمت ہے تو جبھی بھی اسلام پہ آواز اٹھائیں گا کوئی بھی آواز اسلام پہ کوئی بات آئیں گی ہم سو مسلمان ایک ہے نہ کوئی سنی ہے نہ سیہ ہے نہ کوئی ایلیدیس نہ کوئی ہم کلمہ کو جبھی بھی ہمارے کو دشمن وار کرتا ہے تو ہمارا دشمن مسلمان دیکھ کے وار کرتا ہے کبھی بھی ہمارے کو ایلیدیس ملکہ بار نہیں کرتا لیٰذا میرے بھائی آج ہم خسم کھاتے ہیں آج ہم حد کرتے ہیں جب ہی بھی ہمارے اسلام پہ اگر کوئی بات ہیں گے تو ہم سر پہ کفن بان کے نکلیں گے اور چل سے جلوز بھی کریں گے روڑوں پہ نکلیں گے ہماری جانبی ہمیں کوئی پروانی ہے ہمیں ایک دن مرنا آئے ہمیں ایک دن آنی ہے جاگے خفرستان میں دیکھو وہاں نوجوان نسل پڑے بڑے بچے بڑے بڑے ہمیں ہمیں موقع خوف نہیں ہے اور یہ بی جبی آرے سیس اپنے دل دماغ سے نکال دو کہ مسلمانوں کو خوف سے ڈریں گے اور مسلمان ڈرنے والا ہے مسلمان اب سر اٹھا چکا جات چکا آپ مسلمانوں کے خریب آنے کے لیے تم سوچو اور یہ نرپو شرما اس کے اوپر ایف آئی آر بنائے لیکن کس طریقے تو کوئی ایکشن نہیں ہے اسٹو پر کوئی سیکشن لگائے نہیں اور یہ جنڈال جسٹو پر کوئی سیکشن نہیں ہے تو اس کا مطلب اور ایک بور رہے کے سسپینٹ کر دیئے سسپینٹ کا مطلب یہ ہے گھر سے ہم بھائیر نکال کے بھیج دیئے تو کچھ بھی کرو گھر کے اندر نکو کرو لیکن کرنا تو وہی ہے وہ لوگوں کو لیازہ تمام میرے بھائیوں سے نوجوان بھائی مسلمان بھائی ہمارے جتنے بھی بھائیوں سے عدبن عدبن گزاری سے بار بار کو اپیل کرتا ہوں ایک ہو جاؤ نیک ہو جاؤ اور عمل کرو جب ہی بھی ہمارے دین پر بات آئی یہ تو ایک گورنمنٹ ہے جو سیاست کی آر میں مذہب کی سیاست چل رہی ہے لیکن ہندوستان کی پولیس wipe کیا کر رہی ہے ستاویس میں سے Erень سے کیسے برک ہوگی تو ابھی تک کئو میں کبھی بھی اپنی پولیس گھر contraction کی پولیس کچھ بھی میں نہیں اٹھاتا ہوں پولیس کھر اوپ کی پولیس ایک طرفہ کر رہی ہے اوپ کی پولیس ہے وہ ایک طرفہ کاروائی کر رہی ہے جو مسلمانوں پر ظلوم کیا جا رہا ہے ان کے گھڑوں پر اور انشاءاللہ تلانگانہ میں ایسا کچھ نہیں ہوں گا اور انشاءاللہ تلانگانہ میں اگر کوئی مسلمان کے اوپر انگلی بھی اٹھائیں گا یہ جو پورٹیس ہوا ہے بشارت نگر مسجد عثمانے چونان سے ہوتے ہوئے تالبان چورستہ کالے پتر یہ اسکان ختم ہو رہا ہے اور الحمدللہ ہمارے صدر شنگ صاحب بھی ہمارے لیے بہت کاپریک کریں اللہ کا بہت بڑا آسانہ اور ہمارے کالے پتر کی پولیس کو بھی میں سلام کرتا ہوں مرابر یہ لوگ کاپریک کریں ہمارے آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ اواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ اواز اٹھاتے رہیں گے گستاقی ربی کے لیے اللہ کے رسول کے اور ہم بھی ہمارے ماباپ کو خوربان کرتے ہیں انشاءاللہ اور ہم بھی اپنے آپ کو خوربان کرتے ہیں اور امام مالک کا خوالے خوم کو اگر خوم اگر اللہ کے رسول کا گستاق اگر دنیا میں زندہ آئے تو خوم کو مر جانا چاہیے اب سوپ جنہیں اپنی اپنے دلوں میں سوچ لو اور یہ اتنا بہانک خوالے اور یہ خوال کے مطابع سوچ لو اور سوچ لے کے اللہ کے رسول کے اتباہ میں اور اللہ کے رسول کی محبت میں کیا کر سکتے ہیں اور کئیسی محبت کام اتباہ کر سکتے ہیں وہ جیس کو ہم اپنانا چاہیے اللہ علیہ وسلم کمپلینٹ ڈالے ہیں وہ پولیس والوں سے اکداری شائن کہ ان کے خلاف میں سخت سخت کاروائی کریں جس کی وجہ سے ماحول پورے ہندوستان کا خراب ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے ایسے لوگوں کو شائع دینے کی وجہ سے چھوٹے موٹے لوگ ہیں جو چھوٹے موٹے بسٹے میں رہتے ہیں وہاں کے لوگ ان کی بےورمتی میں آگے بڑھے ہیں اور یہ لوگوں کو شائع دیئے جیسی بات ہو رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بڑوں کو پہلے سزا ملے بات میں یہ چھوٹے خود پر خود سدر جائیں گے جس کے بارے میں اسلام کے بارے میں کچھ لوگوں کو علم نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ جانتے نہیں ہیں صرف ایک دشمنی کے تحت ایک خونس کے تحت جو ہے ایک اسلام کے ٹارگٹ بنا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ بنا جا رہا ہے اور آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صحت پڑھیں گے یا ان کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں دونان سے کاروائے کھی جائیں اور جب تک ان کے بارے میں کاروائے نہیں کیجائیں گی ان کے بعد والے اور ان سے چھوٹے والے جو تبitating لوگ رہیں گے وہ لوگ کبھی صدریں گے نہیں ان کو اور شائع ملے گی تو حکومت سے گزارش ہے ان کے خلاف میں سخت سخت کاروائی